حمزہ کی رونق دیکھنے لگی دگڑی قسمت حرک کی صبر نہیں ایک لفظ جو بہت ہی غلط العام ہے اور جس کے پھر معنے بہت منفی ہو جاتے ہیں آپ بتا دی جائے گا تاکہ لوگ بھی متوجہ رہے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السلام میں ٹوپے کھول دیں میرا سلم جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت اچھا سبحان ذل ملک والملکوت پاکی ہے جو تمام باتشاہت والا ہے اور سبحان ذل عزتی والعظمتی پاکی ہے اسے جو عزتوں والا ہے اچھا عظمت ضعا پر زبر کے ساتھ اس کا معنی ہے بزرگی عزت والا عظمت والا سیئے عام طور پر ہمارے یہاں جو یہ دعا ترابی لکھی بھی ہوتی ہے تو اس میں عظمتی لکھا ہوتا ہے ضعا پر سکون ہوتا ہے عظمتی کے بجائے عظمت تو عظم کمانا ہڈی کے ہے اچھا اچھا تو اب لاعلمی میں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو ظاہرے کہ انہیں اس بات پر ظاہرے کے توجہ دینی چاہیے اور چیز جائے کہ وہ گناہگار نہیں ہوں گے لاعلمی میں ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات کرنے گا برگا میں ایسی نزبت کرے لیکن اب پتہ لگ گیا ہے میڈے کے ذریعی بات ہو رہی ہے تو اب آئندہ تراوی میں جب بھی دعا تراوی لکھیں تو سبحانہ ذیل عزتی والعظمتی لکھیں نہ کہ عظمتی نہ کہ ذوہ پر سکون کے ساتھ اب کوئی لکھے گا جانتے بوچھتے جاننے کے بعد تو اب گناہگار ہوگا لیکن یہ آپ نے بہت اچھا کہے کہ وضاحت کر دی اس بات کی بھی کہ بھائی اگر غلط نہیں پڑھنا چاہیے ظاہر ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گا اگر غلطی پڑھنا چاہیے میں نے کچھ وائس نوٹ یہ بھی سنے جس میں اتنا مجھے لگا کہ مبالغہ ہے مبالغہ اس حوالے سے بلکل ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے پوری احتیاط کرنی چاہیے لیکن ان وائس نوٹ میں تھا کہ جناب ہم لوگ خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمیں لفظ غلط پڑھ رہے ہیں مجھے لگا کہ اگر کوئی عام آدمی اس کو سنے اس وائس نوٹ کو وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ کہے بھائی یہ نہ ہوں میں غلط پڑھ دوں اور سارا عذاب منا جائے اس لیے رہنے ہی دو یار اس کو تو اتنا احتیاط تو بہت کرنی چاہیے نہیں اتنا ڈرا بھی نہیں دینا چاہیے اللہ رب العالمین بہت رہی ہیں بہت کریم ہیں اور وہ مسلمان کے ہر انسان کی دلوں کے حالات سے بخبر نہیں کرتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانتے بوچتے ایسی نزبت رکھے کوئی جاہل سے جاہل آدمی نہیں سکتا تو لہٰذا اب کسی کو معلوم ہو جائے تو برائے کرم جہاں ہماری بات پہنچ رہی ہے وہ آگے بھی یہ بات پہنچائیں کہ آئندہ دعا تراوی میں عظمتی نہ لکھیں عظمتی بالکل جوہ پر زبر کے ساتھ جزا کلا بلکل مبتی آمر صاحب بتائیے گا بس اب کل تو جب ہم اس وقت بیٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کل ہم آخری سہار کر رہے ہوں تو اب آنے والی جو رات ہے وہ ممکنہ طور پر آخری رات ہے رمضان کی اور جو ہمارے اور سیز بیورز ہیں ان کے لیے آج کی رات آخری تو ان اختتامی لمحات کے بارے میں بتائیے گا کہ جاتے جاتے بھی کیا فیضے جو اٹھایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ غسین بھائی آپ کا بلکل کہیں پہ رمضان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یعنی وہاں پہ ایک دن پہلے شروع تھا وغیرہ میں بھی یہی معاملہ رہا ہے ہمارے یہاں پہ بعض اوقات وسمبہ ایک چیز جو ہے وہ اومنٹ ڈسکس ہوتی ہے اور اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مقصد پوزیٹیو ہی ہوگا لیکن بعض اوقات نادانی میں کم علمی میں ہم اس ڈسکیشن کو نیگیٹیو لے لیتے ہیں یعنی یہ مقصد کہ چاند سب جگہ ایک کیوں نہیں ہوا ایک کیوں ایک نہیں ہوئی تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس میں علچ کے رہ جانا چاہیے میں دراصل اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں ابھی اس کا محل ہے لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کے مسائل درپیش ہوں کیونکہ رمضان میں ہمارے ہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف چینلز پر مختلف پینلز پر آپ کو نظر آتے ہیں مساجد میں بھی وابستگی اور یہ رجحان بڑا ہوا ہوتا ہے تو بہت سارے مسئلے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ یار یہ فلا مسئلہ میں نے سنا تھا انہوں نے اس طرح کہا اور ہم نے اس طرح سنا تھا ایک جگہ اس طرح کہا گیا ایک جگہ اس طرح سنا تھا تو ان چیزوں کو وجہ نظہ نہ بنایا جائے اختلاف کی وجہ نہ بنایا جائے ہمارے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر اتنی لچک موجود ہے کہ علمی سطح پہ اس میں علماء کرام خاص طور پر مجتہدین نے مختلف آرہ پیش کی ہیں لہٰذا اگر کوئی مشتہد کسی ایک یا کوئی عالم کسی ایک مشتہد کی رائے پر فتوہ دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا دوسری رائے پر فتوہ دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو نظہ یا اختلاف تصور کرنے کے بجائے رحمت تصور کرتے ہوئے ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اور اپنی سوچ کو اس موقع پہ اور زندگی کے ہر موقع پہ ہمیشہ پوزیٹیو رکھنا چاہیے کہ یار اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے جب سوچ کو پوزیٹیو رکھیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا برکت ہوگی عجر سواب ملے گا اور آپ کا ذوق و شوق متاثر ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائے گا یہی پیغام ہے رمضان میں چونکہ ہمارا ان چیزوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے ہماری وابستگی بڑھ جاتی ہے تو اس وابستگی کو اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ برقرار رکھیں جزاک اللہ جناب رضا دعوذانی صاحب فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت پروردگار کے عنوان سے جو باتیں ہو رہی تھی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ایک مقالمہ یاد آیا حج کے موقع پر امام الزین العبدین علیہ السلام تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ کسی نے یہ کہا کہ کہ SIM Vamp غلط ممن حلقہ کیفہ حلقہ کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی حلاق ہو گیا اور جہنم کی آگ کا اندھن بن گیا تو کیسے بن گیا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتا یہ کہا کنہوں نے امام الزین العبدین نہیں کہ کسی شخص نے کہا اسلام کے سامنے کسی نے کوٹ کیا کسی بزرگ نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے دلیل کے طور پر یہ کہا کہ دنیا ہے رنگینی ہے شیطان کے وسوسے ہیں نفس امارہ کا بہکانہ یہ تمام طرح چیزیں مل کر اگر کسی کو ہلاکت کا مستحق بنا دیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی حیرت تو مجھے اس پر ہے کہ جو نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس پر تفسرہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اور اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ دیا کیا کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یوں کہوں گا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا مجھے تو حیرت اس بدبخت پر ہے کہ ہلاک ہو کر وہ جہنم کا اندھن بن گیا تو کیسے بن گیا مآساتِ رحمتِ ہی جبکہ دنیا کی رنگینیاں ہیں نفسِ اممارہ کا بہکانہ ہے شیطان کے بسوسیں ہیں اگر رحمتِ پروردگار کے وسط کے بعد یہ کون ہے کہ جو اس رحمت کا حق دار نہیں بن پایا اور اپنا کو جنتی بنانے میں کامی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب بیٹا مائیک ذرا مفتیج میں قبلہ علماء کرام کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری دن ہیں اور نتیجہ اور سمر لینے کا وقت ہے اور صرف ایک بات جو جنابِ سعیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ہے اور لطائف المعارف میں اسے ذکر کیا گیا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب عید کا موقع آتا تو آپ یہ اعلان فرماتے کہ بھئی جن کی عبادت قبول ہو گئی ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ٹھیک اور فرماتے کہ جس کی قبول نہیں ہوئی ہم ان کے ساتھ تازیت کرتے ہیں اچھا یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں ان کی فراست میں عید اسی کی ہے کہ جس کی عبادت رب زلجلال نے قبول فرمالی ہیں اور اگر کوئی محروم رہ گیا اور محرومی کی سب سے بڑی علامت یہی ذکر کی گئی کہ رمضان کے بعد وہ دوبارہ نافرمانی کی طرف پلٹ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی عبادت کو رب زلجلال نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا حضرت علی المرتضی اس سے تازیت کر رہا ہے تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا آگے جو مقصود ہے یعنی یہ مقام تازیت ہے علی مرتضی کے نزدیک جو واپس پلٹ گیا تبدیلی نہیں لا سکا اپنی زندگی میں تو یہی علامت تصور کی گئی کہ وہ اس کی عبادت کو رب زلجلال نے رد فرما دیا اس پر ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے یہ جو ایک ورک شاپ سے ہم گزرے ہیں اگر اس کے نتائج اور سمرات ہماری زندگی پر مرتب ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں اور اگر واپس شابان کیسی قیفیت میں شوال میں داخل ہوئے تو پھر تازیت ہے اس پر اللہ اکبر آخری کچھ لمحات خالی جلدی سے بتا جیے گا وہ آخری تین روز میں اگر لوگ اتقاف کریں تو فقہ حنفیہ کے مطابق کیا ہے تیس سیکنڈ میں بتا جیے گا یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دس روزہ اتقاف ہوتا ہے یہ سنت ہے اور سنت موقع دالالکفایہ بڑا عظیم سواب ہے دو حج دو عمروں کا سواب ہے لیکن جس سے یہ نہ ہو سکے تو کچھ لوگ کچھ ماں بہنیں آخر میں تین دن اتقاف کرتے ہیں مرد مساجد میں کرتے ہیں اور تین گھر میں مسجد البیت میں کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے اگر تین روز بھی وہ اتقاف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اتقاف کا یہ سواب اتا فرماتا ہے کہ جس نے ایک دن کا اتقاف کیا جہنم سے اس طرح تین خندکوں کی دوری پر ہوگا کہ ایک خندک کا فاصلہ ایسا ہوگا کہ گوئے کے مشرق اور مغرق کے مبین فاصلہ ہے تو جو وہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ کر لیں یا عورتیں گھروں میں مسجد البیت میں کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفلی اتقاف کا سواب ضرور اطاف فرمائے اور اتقاف میں فقہ جعفریہ کی رائے درہ یہ ایک ادارش ہے مفتی صاحب نے جس طرح سے بیان فرمایا اتقاف کا کیا کہنا بڑا سواب ہے اور اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے کم سے کم فقہ جعفریہ کے اندر تین دن کا میار ہے کہ تین دن ضرور ہو اس کے اندر پر یہ اجادت ہوتی ہے کہ پہلے دن اگر والنٹرلی وہ ویڈرو بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں مگر تیسرا دن آ جائے تو وہ مکمل کرنا باجب ہو جاتا ہے اور اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر تیسرا دن عید کہا جائے تو پھر وہ اتقاف نہیں ہوگا صحیح جلال اللہ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا وقفہ لیتے ہیں پھر ازان فجر ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ اختتام ہوگا روزہ رکھنے کی دعا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان میں ماہِ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ 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 تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصل